قتل حسین ارسل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ملک بھر میں آشورہ محرم مذہبی قیدت و احترام سے منائے جا رہا ہے شہدائی کربلا کی آدمی ہر رانگ پورنم شہر شہر مجالس اور ماتنی جلوسوں کا انقاد مجالس اور جلوسوں کے راستے کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات روٹس پر آنے والی مارتوں پر سنائی پر ساہیونات متعدد شہروں میں موبائل فان سربس موطل ڈبل سواری پر پاوندی آئیت شہدائی کربلا کی آدمی سبیلوں اور نظر نیاز کا احتمام محرم کے جلوسوں میں عزاداروں کے لیے سبیلوں اور نظر نیاز کی تیاری کا سلسلہ چاری کہیں پانی کہیں شربت تو کہیں دودھ کی سبیل لگ گئی بڑے شہروں میں نظر نیاز کے لیے روایتی حلیم بریانی اور دیگر اشیاء تیار کی چانے لگی سادر مملکت عارف علیہ وی کہتے ہیں نباسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کربلا کی تبتہ میدان میں حق کی خاطر سرکتوا دیا مگر باطل کے سامنے جھکنے نہ دیا حضرت امام حسین اہل بیت و بہا شہار ساتھوں نے بہادری اور قربانی کی عظیم الشان مثال قائم کی اور اپنے خون سے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا کی شہدائی کربلا کی عظیم قربانی ہمارے لیے ماشاء لیرہ اور پیغام ہے کہ ظلم و جبر پر ممنی باطل نظام کے خلاف سچائی کا علم بلند کرنا چاہیے مزرع اعظم شہباز شریف بولے کہ یومِ آشورہ حق و باطل کے لازوال مارکی کی یاد دلاتا ہے حضرت امام حسین کی قیادت میں جذبہ ایمانی سے سرشار جماعت نے باطل کی اطاعت سے انکار کیا اور اپنے سے بظاہر طاقتور گرہوں کے سامنے سینہ سپر ہوئے آج اسلام انہیں قربانیوں کی بنا پر زندہ ہے یہی قربانیہ اہل ایمان کو ابتلاع اور آزمائش کی گھڑی میں از محمد کا خوصلہ دیتی ہے فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ محرم الہران پر پنجاب میں فول پروف سیکیریٹی کا پلان بنایا گیا ہے سیکیریٹی کے لیے صوبہ بھر میں پونے دو لاکھ افسران اور اہلکار تاکینات کیے گئے ہیں ڈرون کی مدد سے یومِ آشور کے مرکزی جلوس کی فضائی مانیٹرنگ ہوگی ڈبل سواری پر پابندی لگا کر دفعہ 144 نافذ کی گئی ہے موبائل فنگ سروس معطل رہے گی کابینہ ممبران ذمہ داریاں سر انجام دیں گے لاہور میں حضرت دادا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار کو غسل دینے کی تقریب وزرعال پنجاب نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی ملکی ترقی استحکان خوشحالی اورم کے لیے دعائیں بھی مانگی گئیں صوبائی حکومت کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظام پاک فوج میں آلہ عہدوں پر تقرر و تبادلے آئی ایس پی آر کے مطابق لیفٹنین جنرل سردار حسن ازرحیات کمانڈر پشاور پور تاہینات لیفٹنین جنرل فیض حمید پور کمانڈر بہاول پور تاہینات لیفٹنین جنرل خالد زیا کو ملٹری سیکیورٹری پاک فوج تاہینات کر دیا گیا ہلیکاپٹر حادثے کے بعد شرنگیز پروپ اگرنر کی تحقیقات وزارت داخلہ نے شہر اپنی مشترکہ انکواری ٹیم تشکیل دے دی جانٹ انکواری ٹیم میں آئی ایس آئی اور آئی بی کے افسران بھی شامل لیفٹنینٹ کرنل ساد آئی ایس آئی ڈیپٹی ڈائریکٹر وقار نسار آئی بی کے نمائندگی کریں گے ٹیم کی سربراہی ایڈیشنل ڈی جی ایف آئی اے سائبر کرائم محمد جعفر کریں گے پوری قوم پاک فوج اور شہدہ کے ساتھ کھڑی ہے سربراہ پی ٹی آئے قوم کو گمراہ کر رہے ہیں امران خان کو نہ روکا گیا تو قوم کو حادثے سے دو چار کریں گے انہیں چاہیے کہ اس قسم کی گفتگوں کے بجائے کوئی دھنک اکان کریں وزر داخلہ رانہ سناولہ کی پریس کانفرنس مولے کے الیکشن کمیشن فیصلے کے بعد شک نہیں رہا امران خان فوراں ایجنٹ ہیں آپ نے دھونس اور دھمکی کا راستہ اپنایا تو پچیس مئی سے زیادہ برا حال ہوگا تحریک انصاف شہر اقتدار کی وجہ لاہور میں پاور شو کرے گی شیئرمین پی ٹی آئی امران خان کی زیر صدارت سیاسی کمیڈی کا اجلاس تحریک انصاف نے تیرہ اگست کے جلسے کا مقام تبدیل کر دیا پی ٹی آئی کا جلسہ اسلام آباد کے بجائے ہاکی سٹیڈیم لاہور میں ہوگا امران خان کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس تیرہ اگست کے جلسے کے حوالے سے تبادل خیال فواد چوہری کی تیاریوں کے حوالے سے بریفنگ امران خان بولے کہ ہم اداروں کی مضبوطی کے خواہش مند ہیں ہم فوج یا کسی ادارے کے مخالف نہیں پی ٹی آئی ایم تحریک انصاف اور فوج کو لڑانے کی سالش کر رہی ہے تحریک انصاف پاک فوج پر حملہ آور نہیں ہوگی ساری دنیا کو پتا ہے کہ فوج مخالف بیانات کون دیتا رہا ہے امران خان نے حسینی جذبے کو سامنے رکھ کر کہا کہ وقت کے یزیدوں کا مقابلہ کریں گے جند اسطیفوں کی منظوری پی ڈی ایم کی سیاسی چال ہے شاہنمت خوریشی کی میڈیا سے گفتگو بولے کہ مشکل وقت آنے پر قوم کی بچیوں کو کردال ادا کرنا پڑتا ہے مہربانو بی بی خباتین کے حد تک مہم چلائیں گی اگر پارٹی کے پاس موسیٰ گیلانی کے مقابلے کے لیے بہتر امیدوار ہوگا تو زور نہیں دوں گا شہباز شریف اینڈ کمپنی قوم کو بے وقوف سمجھے اس نے ہیں چوبیس عرب روپے کا ملزم حمزہ شہباز لندن فرار کرا دیا گیا محرم کے بعد پچیس مائی کے ملزمان کا احتساب شروع ہوگا فوات چوہری کا ٹویٹ لکھا کے دو کروڑ روپے کی تحقیقات کے لیے ایف آئی اے کی پانچ ٹیمیں ترتیب دی گئیں قوم حقیقی آزادی کی جد رہت کے آخری مرحلے کی تیاری کرے فوات چوہری بولے کہ زمنی انتخابات نے یہ ثابت کر دیا تاکہ پنجاب پی ٹی آئی کا گڑھ ہے پچیس مائی کو ورکر سے زیادتی کرنے والوں کو کٹہرے میں لاکر سخت سزا دیں گے حاشم ڈوگر بولے امران خان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا پی ٹی آئی لیڈرز ورکرز صحافی برادری سے زیادتیوں کا بھرپور بدلہ لیا جائے گا فوات چوہری کی وزر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال فوات چوہری بولے کہ زمنی انتخابات نے یہ ثابت کر دیا کہ پنجاب پی ٹی آئی کا گڑھ ہے پچیس مائی کو ورکر سے زیادتی کرنے والوں کو کٹہرے میں لاکر سخت سزا دیں گے حاشم ڈوگر بولے امران خان کو امن کا گہوارہ بنایا جائے گا پی ٹی آئی لیڈرز ورکرز صحافی برادری سے زیادتیوں کا بھرپور بدلہ لیا جائے گا فوات چوہری کی وزر داخلہ پنجاب حاشم ڈوگر سے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال